برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مزلل ومن يزللہ فلا هادي لہ واشهد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ان اللہ وملائکتہ يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا سلوا علیه وسلموا تسلیمًا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعض فاین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور مہدساتها وكل مہدسة بداه وكل بدات زلال وكل زلالة فرنار اعنز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَعَنْتُمْ مَزِلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي بَيَسْرْ لِي عُمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْكَهُ كَوْلِي رَبِّ زِدْنِي غِلْمًا اللَّهُمْ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي وَزِدْنِي غِلْمًا اَنْفَعْنِي وَزِدْنِي وَزِدْنَي جَنَا نَلَي مَالْ دِتَنِي تائیوں رب نے می رتب کمال دیتے نیم او نا دیتیان جانا نال مال دیتے نیم تائیوں رب نے می رتب کمال دیتے نیم آقاد اشاریات قربان ہو گئی آقاد اشاریات قربان ہو گئی او نا لیتے جنتان دے اعلان ہو گئی او نا لیتے جنتان دے اعلان ہو گئی کاربار نال بیوی بال دیتے نیم تائیوں رب نے می رتب کمال دیتے نیم او نا دیتیان جانا نال مال دیتے نیم تائیوں رب نے می رتب کمال دیتے نیم حب شنو بیک لبو زرامینی ڈولے آم کولے آم تے لیٹ کے بھی حوڑی نیجے بولے آم کولے آم تے لیٹ کے بھی حوڑی نیجے بولے آم کاربار نال بیوی بال دیتے نیم تائیوں رب نے می رتب کمال دیتے نیم او نا دیتیان جانا نال مال دیتے نیم تائیوں رب نے می رتب کمال دیتے نیم ہر قسم دی حمد و سنہ کبریائی بڑائی یقتائی تنہائی بادشاہی اور بڑیائی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام دی ذات واسخاص ہے انگلت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب رد و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیت واجب الاحترام بزرگو دوستو قابل ساتھ احترام اسلامی روحانی مو اور بہنو اللہ تبارک اسمو ہوا تعالی دا بے حد احسان کے اللہ تعالی نے رمضان مبارک دا تیسرا خطبہ جماعت المبارک سنن دی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائیے یقیناً ساڑی زندگی دا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس جڑھا اور اتنا قیمتی ہے کہ اسی سال گرنے ہیں مہینے گرنے ہیں ہفتے گرنے ہیں صدیاں گرنے ہیں لیکن اللہ تعالی فرمان دینے اللہ فرمان دینے اسی طوڑیوں ساما گرنے ہیں تو یقیناً ہے ایک ایک سانس جڑی ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اللہ تعالی دا کرمے اور فضل اللہ تعالی دا تو اسے اللہ تعالی دا شکر ادا کرنا چاہیے دا رمضان مبارک اسی سمجھنے ہیں کہ رمضان دا ماہینہ صرف روزے رکھنے دا یہ یا صدقات و خیرات کرنے دا ہے قیام کرنے دا ہے قرآن پڑھنے دا ہے ذکر اذکار کرنے دا ہے یا دیگر نیکی دے عمال کرنے دا ہے برائی تو بچنے دا اور اچھائی کرنے دا مہینہ ہے اے عمال نے جڑے آسان نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے اینا عمال تو ہٹ کے ایسا عمل بھی کیتا ہے اجڑا انا سارے عملانوں نے مشکلے اور رو کیے او عمل ہے جہادے فی سبیل اللہ اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا لڑائی کرنا تو رمضان و بارک اندر صرف روزے اندہ مہینہ نہیں اور قیام دا ذکر اذکار دا قرآن پاک پڑھن دا یہ مہینہ نہیں اور اے رمضان صرف ساڑی سانو سبر ہی نہیں سکھان دا تحمل مزاجی ہی نہیں سکھان دا بلکہ رمضان دا مہینہ ایک ایسی اس رمضان دے مہینے اندر بھی عبادت آئی اللہ تعالیٰ دا حکم آیا ہے اے مہینہ داستا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا جو بھی حکم ہوئے اللہ تعالیٰ جو حکم دین دیو رسول اللہ حکم دین اس نو کر گزری اے مہینہ اس بات دا بھی سبق دین دا ہے حتیٰ کہ جہاد جیسا مشکل ترین عمل جڑا ہے اس دا بھی رمضان دا مہینہ سانو اس سبق دین دا ہے کہ اگر جہاد بھی کرنا پہ رمضان دے مہینے جیسا دے اس تو بھی گریز نہیں کرنا یقینا جان دا خطرہ ہوندہ ہے اسے ٹائم بھی تیر لگ سکتا ہے گولی لگ سکتی ہے تو باہر کیا میں تو سہابات دے سامنے ستارہ رمضان دے بارک دے حوالے نال چونکہ اجھٹھا رہا ہے تو ستارہ رمضان دے بارک دے مارکہ پیش آیا جسو یوم الفرکان بھی کیا جندہ ہے حق اور باطل درمیان چھفر کرنے والا ایک دن ایسا آیا رمضان دی ستارہ طریق نو اور وہ واقعہ کیسی جسو جنگ بدر کیا جندہ ہے رمضان دی ستارہ طریق نو جنگ بدر ہوئی ادا سبب کیسی کیوں ہے جنگ وہ یہ وجہ کیسی اور ادھندر کی واقعہ درونمائے میں تو ساں باپ دے سامنے انشاءاللہ اپنے اس وقت اندر عرض کرانگا تو مکہ تل مکرمہ عظیم جگہ ہے بابرکت جگہ ہے مکہ تل مکرمہ دے لوگ تجارت کر دے سن رسول اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینہ آگئے صدیقر شہابہ نے بھی حجرت کی تھی مدینہ آگئے کاربار چھڑتے جائے داتاں چھڑیاں مال چھڑیاں روپے پیسہ چھڑتا سونا چاندی چھڑتا ہر چیز چھڑ کے دین بچا کے ایمان بچا کے مدینہ آگئے تو مکہ دے لوگ تجارت کر دے سن یا یمن جان دے سن یا شام جان دے سن شامدہ علاقہ تھنڈ آسی شامدہ علاقہ تھنڈ آیا کر دے جدو گرمی پہن دی مکہ یہ لوگ تجارت وہاں سے شامدہ علاقہ چلے جان دے جدو سردی پہن دی مکہ دے اندر تو اس وقت یمن دی طرف سفر کریا کرتے تو ایک دفعہ ایسا آیا کہ کافلہ مکہوں نکلے اپنے پیسے روپے پیسے لیا کہ تجارت باس دے یہ کافلہ جا رہا سی شام دی طرف شام میں پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ در موجود نے شہبہ بھی موجود نے آپوں اطلاعات پتہ لگ گیا نا کہ کافلہ لگ گیا لیکن واپسی تے اپنے پرورم بڑھایا کہ اس کافلے نے داروار روکیا جائے اور اس کافلے دے کون جو بھی سمان ہیں چونکہ صحابہ اگرام کو سارا کچھ ہے نہ کھو لیا اکدے صحابہ کو سارا کچھ کھو لیا مکہوں آئے صحابہ مجرت کر کے تو مدینہ دے انصار صحابہ نے جو ہو سکیا انہوں نے تاون کیتا کاروی دیتے جو کچھ حیثی نہ دے چھڑیا لیکن ایک کافی سی حالتیں تک بدلی نہیں سی معیشت مضبوط نہیں سی ہوئی لیکن ایک کافلہ اتنا بڑا کافلہ سی کہ کم از کم دو سو باٹھ کلو سونا دو سو باٹھ کلو سونے دا سمان سارا اس کافلے کے لدیو آیا سی پچھاڑی بندے اس کافلے دی رکھوالی باستے نال موجود پتہ نہیں کتنے ہی اونٹ سن جنہ تھے سمان لدیو آیا سی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پروگرام میں بڑھایا صحابہ رہاں مل کے کہ اس نے روکیا جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمیل نے کیا لذہ سو ٹھیک ہے اگر تو اڈے پروگرام ہے تو اس سے کافلے روکنے مال کے نیمت طورتی ملے گا لڑائی کرانگے مال مل جائے گا دوسرا نقصان مسلمانوں اے ہونا سی اس کافلے دے نکلن دا کہ اے دن انہ دی مشرقی نے مکہ دی بہت زیادہ جو دفاعی قوت نوں بعد جانی سی اس وقت انہی ہے نبی پاک نے کوش کی تھی کہ سن روکیا جائے تو باحت نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام اللہ علیہonal رضوان پیغمبر علیہ السلام نے اس کافلے دا کم دیا مشورہ لیا نبی علیہ السلام نے تو صحابہ نے مشورہ جتا کی مشورہ جتا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ گلایا اور بلا کے آپ نے صحابہ نمیم علیہ السلام کیتا کہ کی کیتا جائے تو یقینا فوج دہ سپا سلار فوج گولوں مشورہ تے لیندہ نا کہ جنگ دا ٹائم اگر تکی کرنا چاہید ہے تو نبی علیہ السلام نے بھی مشورہ لیا صحابہ گولوں انصار صحابہ گولوں بھی اور بہاجدین کو لوں بھی تو نبی الرحمت علیہ السلام نے یہ تو مشورہ لیا کہ صحابہ نے کو مشورہ کی دیتا کیا صحابہ نے نہ کرتی نہیں صحابہ نے نہ نہیں کیتی بلکہ صحابہ دل خوش ہوئے کہ اللہ نے موقع دیتا تو باہر کے اب نبی پاک نے صحابہ نو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر غزوہ بدر دی در نقشہ بھی اللہ نے قرآن چھکچے ہیں ایدھر یہ آیت میں پڑی یہ قرآن پاک دی اس سے توجہ فرمانا اللہ تعالیٰ کی فرمان دینے اللہ تعالیٰ ایک وقت یاد کرانے میں صحابہ اکرام وہ کیڑا وقت ہے اللہ حضور جلال فرمانے وَلَا قَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُمْ اللہ تعالیٰ فرمان دینے وَلَا قَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُمْ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَازِلًا فَاتَّقُوا اللَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ فرمان دینے وَلَا قَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُمْ بِبَدْرٍ میں اللہ تعالیٰ جلال نے غزوِ بدر دین موقع دین بدر دین مقام دین بدر ایک کوئے دانام ایک خودانام او دی بجان دینال ساری لاکے دانامی بدر پہنگے آوے میں دانے بدر پہنگے آوے اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا اللہ پانک فرمان دینے میری مہبوب پیغمبر اس وقت نو یاد کرو جدو اللہ زوجلال فرمان دینے سی توڑی مدد کی دیئے وَعَنْتُو مَازِ اللَّهُمْ تُسِی کمزور سو تھوڑے سو افرادی قوت توڑے گول تھوڑے سی عرب و ضرب دا سمان بھی تھوڑا سی فرمائیٰ بَتْتَقُ اللَّهُمْ اللہ فرمان دینے میرے کھوڑوں ڈر جاؤو لَا اللَّهُمْ تَشُکُرُونَ اللہ فرمان دینے تاکہ تُسی شکر گزار بن جاؤو شکر گرنوالے بن جاؤو میرے پیغمبر نے سی اب آنو بولایا ابو بگر صدیق کھڑے ہوئے نے کہن لگے سونیاں خطاب گیتا ابو بگر صدیق نے کہن لگے سونیاں جان دینوا سے تیاراں تُسی حکم دے دیو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے نے کہن لگے سونیاں جمع حکم دیدنیو اسی تیاراں پھر میرے پیغمبر فرمان دینے ہور مشردی لوڑے حضرت سات بنو بادہ رضی اللہ تعالی آنو کھڑے ہو گے کہن لگے اللہ دے پانک پیغمبر علیہ السلام میں نو لگ دیں کہ تُسی جڑا انسہ محادرین دا دے تُسی محادرین گوڑوں تے پوچھ لے آتے ساٹھا جناب ساٹھا ذہنو چکر ناچند اللہ دے پیغمبر کے انصار کی کہن دینے حضرت سات بنو بادہ رضی اللہ تعالی آنو کہندنے واللزی نفسی بے یادے ہی کہن لگے اللہ دے پانک پیغمبر میں نو ساللہ زلجلال دی قسمے جس اللہ زلجلال دے حضرت اندر میری جانے حضرت سات بنو بادہ رضی اللہ تعالی نو فرمان دینے سونے میں بھوگ تُسی سانو حکم دیو اسی جننے مردی کافر ہون دشمنوں من اونا دے لال ٹکرا جانگے اگر تُسی کہو گے سانو سمندر اندر چھاڑا مار دیو اگر تُسی اللہ دے پاک پیغمبر سانو کہو گے اگر کہو کہ برکِ غمات بہت دور دائلہ کا ہے اگر برکِ غمات دی طرف جاندہ حکم دیو گے اسی بات نہیں آمانگے پہنچا مانگے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ وآٹے حکم دی پیار بھی کرانگے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہو جان دینے اپنا نظریہ پیش کر دینے کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھڑوں اگر پچھ دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر اسی توانو اوگل نہیں کرانگے جڑی موسیٰ پیغمبر لئی صلی اللہ وسلم دے ساتھیاں نے کہی جڑی موسیٰ پیغمبر نو کہی سی وہ بات گڑی سی کہ موسیٰ پیغمبر نے فرمایا اے مقدس اور زمین والا چلو اتھے لوگانو کننال جہاد کریے اینا نال لڑیے تے کڑیے تے سلا کے دیو پر گبدہ کر لئیے لیکن اگر قوم کی گینڈ لگی ایمان تے سلوہ کھانوالی قوم گینڈ لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہن دیئے فضحب انتہ برربوں کا فقاتلہ انہا ہونا قائدون موسیٰ علیہ السلام نو گینڈ لگی اسی تے کوئی نہیں جانا توں جا تے تیرا رب جا کے لڑے توں تے تیرا رب لڑ جدو فتح ہو جاوے تے سانو کہہ دیا جے سانو پیغام دے دیا جی اسی بہن جا مانگے پھر بیکھیا جی اسی اس بستی اندر شامل کے میں ہونے یا داخل کے میں ہونے یا حضرت صاحب بن حضرت مقداد رضی اللہ تعالی نو کہن لگے سونے یا اسی اس طرح جواب نہیں دے مانگے جی میں موسیٰ پیغمبر دے قوم نے جواب دیتا اس مات شہر گھندیا صحاب موسیٰ تے وہ نیمتاں ویکھوں ہوئیاں صد آزاراں قدر نہ کیتاں ذرا کوئی بے وفا ماں یاراں اور جس دم حضرت موسیٰ کے آ حکم ربی بے لیاؤو با دی مقدس داخل او کر دشمنانوں بجاؤو تے کہن لگے قدی نہ جائیے قدی نہ جائیے تے آکھنا موساتائیں ڈائڈی قوم غیرندیوتے ہرگز لڑیئے نائے تے اسی تہاں اے اسیاں بیٹھے نال تسلنے اسیاں بیٹھے نال تسلنے آسانے کی تا مرنا تو جانے یا مولا تیرے کی میں ہے اوتھے لڑنا اور سنے مولا لڑکان دا کے اور کہنے لگے سنے مولا یعنی سنے اللہ زوجلال دے سنے مولا لڑکان جا کے فتحاں اتھے پا میں واپس آگر نال خوشی دے خبران سانوں سنا میں تے نال تیرے پھر شے شیران بانگو بستی اندر جائیے نال اشارے جتھے آکیں اوتھے دیران لائیے حضرت موسیٰ علی سلاموں کہنے لگے توں جاتے تیرا رب جاوے دونوں جا کے لڑو تیاسی نہیں لڑنا حضرت مقداد فرما دے سونے اوگل نہیں کرانگے تاڑے نالی ساڑا جینا تے تاڑے نالی ساڑا مرنا ہے اللہ اکبر لائید رو میرے پاک پیغمبر نے تیاری کر لئی ہے تین سو تیرہ سیاہ بے کرام تیار ہو گئے نے اللہ اکبر تو کوڑے موجود نے تیاسی اٹھ موجود نے میرے پیغمبر لائیسلام نے غزبیں بدرواستے تیاری کر لئی ہے حضرت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وطانوں فرمان دے نے غزبیں بدرواستے تیاری کے سوا ہوئی ہے ایک بندے کوڑے ایک سواری تینہ بندیاں کوڑے ایک سواری ہویا کر دے سیں اللہ اکبر لائید بار بار سوار ہوندے ایک سوار ہوندہ دوسرا لہ پیندہ دوسرا سوار ہوندہ تیسرا جناب لہ جندہ اوہ پیدل چلیا کر دے میرے پاک پیغمبر لیں گی صلات و سلام دے نالے ابو لبابا رضی اللہ وطانوں موجود نے حضرت علی بھی میرے پیغمبر دے نال سواری تے سفر کر دے پینے نبی کائنات سلات و سلام دے جدوں ماری آئی پیدل چلن دی ماری آئی میرے پیغمبر فرما دے نے علی رضی اللہ وطانوں کہن لگے سوڑے مہ بو پیغمبر اسی تو آٹی جگہ تے چلنے یا پیدل چلنے یا مگر تجھ یہ سواری تے سوار ہو جاو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے اے علی المرتضی رضی اللہ وطانوں مہ اللہ دے پانک پیغمبر فرما دینے اے علی رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ فرما دینے تو آٹے وچھ میرے تو برداش کرنے زیادہ طاقت نہیں ہے اور تاٹا کی خیالیں جس ساریاں نے کیاں دوسری لے جاہو دے میں نوں کوئی نقی نہ ملے اللہ اکبر لاہو درو کافرہ نوں پتا چل گیا ابو سبیان لشکر لے کے آرے آوے انہوں پتا چلیا کہ محمد الرسول اللہ سلم نے سرڈ میرے کافلے تے حملے کرندا پر اوگرام بنا لے آوے اللہ اکبر لاہ سردار سینے سمیدار سینے انہیں اپنے جناب کافلے درو خم ہوڑیا اونٹا تے لدیاں جماعت سمان جڑا اسنوں موڑیا اور سائل سمندر دی طرفوں دورو دورو کہ مدینے تو دورو کے بدر تو دورو کے نکل جاندہ آوے اللہ اکبر انہیں پیغام کلا چڑیا پہلے پیغام کلا آیا کہ جناب کافلہ خطرے دین دارے توڑا تجار تھی مال جڑے خطرے دین دارے پھر دوبارہ جدو نکل گیا وے بچ کے نکلیا جگہن لگیا وہن نا آیا جے ان مسئلہ کوئی نہیں لیکن انہوں نہ تیاری کی تھی تیرہ سو کافر تیار ہو گئنے تیرہ سو کافر تیار ہو گئنے انہیں پتہ نہیں کتنے ہونٹ نال لینے پتہ نہیں کوڑے کتنے لینے خان بیندہ سمانوی لدیا وے لینکے آ رینے اللہ اکبر اللہ تے رات دین در جدو پتہ چلیا کہ کافلہ بچ کے مکے پہنچ گیا وے تے اینا چو ایک سردارے بنو زہرہ بنو زہرہ قبیلے دا ایک حالیو سردارے کہن لگیا ابو جال ہنک کے جان دی لوڑ کوئی نہیں واپس لے جانے ہاں کیونکہ لڑا ساڑا اسی آئے سا کافلہ بچانواز تے کافلہ بچ گیا سمان بچ گیا وے اسی واپس جاننے ہاں تے کہن لگیا میں تے واپس نہیں جانا انہیں اپنے تین سو سوار لیں تے واپس چلا جاندہ وے ہزار دا لشکر آ گیا جتوں ہزار دا لشکر آیا کہن لگے چالیں بدر دیندر ہے چار دن بدر دیندر ٹھہرانگے اوٹھے اٹھ زبا کرانگے کھاوانگے موج مستی کرانگے اللہ اکبر شراباں اڑا مانگے تے ساڑی تاک بہجے گی مدینے دے ہونا لوگاں تھے جڑے چاندے کے لوگنے مسلمان ہوئے تے تاک بہجے گی کتنا بڑا لشکر آ گیا اللہ اکبر اللہ ابو جال نے چکیا بول جال نے چکے سارے انہوں بدر دیندر لے کے آ گیا ادھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسو سی باتیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یارانوں پہ جیا حضرت مقداد علی رسی اللہ تعالیٰ ایک اور سیابی نو پہ جیا آپ فرماد نے پتہ کر گیا اونا کتنی تدہ دے حضرت علیل مرتضہ دیگر سے ابا نے دو بندیاں نو پگڑیا انہوں نو پوچھن لگے دسو کتنی تدہ دے اللہ اکبر اللہ نبی کریم علیہ السلام کو لے اندھا گیا آپ نے پوچھے اونا دی اہل مکہ دی تدہ دے کتنی ہے کتنی تدہ دے اندر آئے نے کہنے لگیا بہت زیادہ تدہ دے کہ نبی پانک پویدے نے دے دس نہ کتنی تدہ دے کہنے لگیا تدہ دے میں نو ملوم نہیں ہے آپ فرمانے چل اے میں دس دن دے اندر کتنے اٹھ زبا کر دے نے کہنے لگیا دن دے اندر نو یا دس اٹھ زبا کر دے نے میرے پیغمبر لئی صلی اللہ علیہ السلام بہترین حکمرانی نہیں نے بلکہ میرے پاک پیغمبر بہترین سپا سلاروین ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے تا مطلب کی ہویا ایک سو بندہ اے گھوٹ کھا جاندہ وے نبی پاک فرما دنیوں نہ دی تدہ دیا نو سوئے یا ہزارے اللہ دے پیغمبر نیوں نہ دے کھانے دوں اے تجربہ کر لیا اللہ اکبر معلوم ہوندہ نبی پاک بہترین سپا سالاروین ہے بہترین جنگ جو بے نبی کریم علیہ السلام نے جدویں صورت آلوین کیے میرے پیغمبر لئی سلام دے بانسی ابانے نبی پاک نو بدر دے اندر پہنچن تو پہلے پہلے مشرہ دے چھڑیا سونے مہبوب بدر دے جننے چشمے نے اے نا سارے آنو بند گر دیتا جاوے تے بدر دا کون جتھو پانی پینے ہو دے تے کبزہ کر لیا جائے اللہ اکبر اللہ اے لشکوری میرے پیغمبر دے مقابلے پیغمبر سلام دے صحابہ دے مقابلے اندر آ گیا کابرہ دا لشکور سامنے میں تے میرے پاک پیغمبر نے میرے اپنے ساتھیاں سے ابا اکرامنو جنگ دی تیاری دا حکم دے چھڑیا نبی کریم علیہ السلام نے میں کہا میرے سیابان دی تدا تے تے نتو تیرہوے لیکن او در ہزار دا لشکرے تے نبی کریم علیہ السلام اللہ زوجلال دے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لے دیا فرما دے اللہ اے اللہ زوجلال ما وعدہ نہیں اللہ سنے اللہ تم وعدہ کیتا ہے وہ میرے نا وعدہ پورا کر لے اللہ اے نا دی شکست لکھیئے انہوں نے شکست دے دے سانو فتح لکھیئے ساڑے واس دے اللہ وعدہ کیتا ہے آج فتح دے دے تے نار میرے پیغمبر دعا کر دے پہنے دعا کر دیا کر دیا میرے پاک پیغمبر کہنے اللہمہ ان تحلے ان تحلے کو حاضل حاضی ہلا صاحبہ میرے پاک پیغمبر فرما دے اللہ سونے آ اگر اے چاند ساتھی جا چھوٹی جی جماعت تن سو تیران دے اگر اللہ اے اس میدانے بدر دے اندر کٹ گئی میرے پاک پیغمبر سان فرما دے اللہ سونے اللہ تابو دو فیل ارزے تے زمین دے اندر پھر تیری بات کرنے والا کوئی نہیں رہ گا میرے پاک پیغمبر علی صلات و اسلام رکن دا زان دے نار بڑے جناب گڑ گڑاں کے دعا کر رہنے کملی میرے پاک پیغمبر علی صلات و اسلام دے کندی آن دے کملی جناب نیچے گرن لگ دیئے اب وقت صدیق ویکھر ہے میرے پاک پیغمبر ولدوڑے نے جا کے میرے پاک پیغمبر علی صلات و اسلام دی میرے پاک پیغمبر علی صلات و اسلام دی کملی نے سمبھا لیا سمال کے لپڑ گئے نے نال جفا پایا کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اے اللہ دے پانک پیغمبر علیہ السلام پریشان نہ ہو اللہ زوجلال نے جڑا توڑی رنہ وعدہ کیتا ہے آج ہو اللہ وعدہ پورا کر کے دیکھائے گا یا ایوہ المزمیلو کم اللیلہ اللہ قلیلہ والی چادر گری حضرت عبق صدیق نے سمبھال لئی جب بھی پاک گینڈ لگے سنے ہیں بس کرو جنہی دعا کر دیتی نے اللہ تعالیٰ پھر توڑی مد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مد کی تھی نبی پاک اللہ انہوں نے استقاسہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ مد فرما ادھر میرے پیغمبر نے دعا کی تھی ادھر اللہ نے جبرائیل پیج کے بھئی ناظر فرما دیتی بھئی کی ناظر فرمائی اللہ سو جنال فرما دیتی استستویسونا ربکم استستویسونا ربکم فستجاب لکم انیم امیدوکم بے الف من الملائک دی مرد فین اللہ سو جنال فرما دیتی میرے مابو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبران دی لوڑ نہیں تسی ساڑے گوڑے استقاسہ کر رہے ہو مد طلب کر رہے ہو اللہ فرما دیتی فستجاب لکم میں توڑی دعا نوں کو مول کر لے آئے انیم امیدوکم بے الف من الملائک دی مرد فین اللہ پاک فرما دی میرے مابو پلے صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ وسلم تسلی دیتی ہے اللہ فرما دے میرے مابو پیغمبر کرام کبران دی لوڑ نہیں صرف پانچہ ہزار فرشتہ ہی نے آیا بلکہ اللہ فرما دے میں اللہ ذو جلال آب بھی آگے آنا میں بھی آیا تھے میرا جبرائین فرشتہ بھی آیا وے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا سی ابا پریشان نہ ہویا جے اے ہزار دا لشکر وے کے پریشان نہ ہویا جے میں جبرائینوں بھی کرے آنا ہوئی اپنا جناب نیزہ کس کے کوڑے تھے سوارے نیزہ کس کے تھے آگے آوے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دے مدد نصر دواز دے اللہ ذو جلال نے آسمان تو فرشتہ ہنو پیچھ ڈیا اللہ فرما دے تسی جلو دے میں ہمیں توڑے نارا اللہ اکبر اللہ کی میں اللہ نے اس فرشتہ ہن دے ذریعے مسلمانہ دی مدد کی دیئے سیابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو ما فرما دے بدر دے دے ایک انساری سیابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک کافر دے بچھے دھوڑے آم اللہ اکبر اللہ کی میں دھوڑنا جا رہے آئے انہیں تلوار نو اسران کڑے آوے تلوار نو جناب اسران لہ رہے آئیے اجے کافر دے تلوار وجی نہیں ہے کسے کوڑے دے بجن دی آواز آئیے آواز کی آئیے اے حوزوم اے حوزوم اگے بعد جا اللفظ نے یعنی فرشتہ دے کوڑے دا نام حیزوم انہیں کیا اے حوزوم اگے بعد نام حضرت نبی کریم علیہ الصلاة والسلام اس سے آپی کے اندہ میں دیکھے آوے کافر جناب اے مد موڑ گیا جدو مد موڑ گیا اے دے چیرے نو بیکھیا گیا چیرے تے کوڑے بجن دے نشان اللہ اکبر اللہ چیرہ پھٹ گیا اے دا رنگ جیڑا سبز ہو گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دا سیاں بے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام گوڑے آیا آنکھے گینڈ لگیا سنے آئے باقیاں بیش آگے آوے آن فرما دینے صدقت آئے میرے سے ابھی تو سچ گیا آوے آن فرما دینے زالگا مم مدد سماعی آن فرما دینے اللہ زوجلال دی طرف اللہ زوجلال نے تیری مدد ماں سے فرشتہ پیچھڑے ہیں اللہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی لیکن منظر بڑھیں بدر بڑھا ایمان ہو بے بدریاں بڑھا اور کون بدری نے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اہلِ بدر دی طرف متوجہ ہو کے خاص طورت چاند کے ویکھے اللہ نے بدر بڑھے جو بدر چھے لڑے خاص طورت اللہ زوجلال نے این تکایا ہے تکا کے اللہ تعالیٰ فرما دے رہے میں تو انہوں ضرور جنت دے ونگا جو مرضی کر دے رون تو اڈی جنت بکی ہے اے اللہ تعالیٰ نے اعزاز اہلِ بدر نو عطا فرمایا او در مشرقین مکہ نو اللہ تعالیٰ نے قرآن چلا کے اندرے ہیں کہ تو اڈی تداد اسی دگنی بکھائی اونا دا ہزار دا لشکر سی اللہ نے مسلمانہ دا تن سو تیرہ دا لشکر دو ہزار دا لشکر کر کے بکھایا تاکہ روب پہ جائے دب دبا پہ جائے اور نبی علیہ السلام فرما دے اللہ نے میں نے کچھ خصوصی آتا فرمایا جو پہلے نبی علیہ و تعالی فرمایا فرمایا نصرتو بر روب مسیرہ تشارن فرمایا ایک مہینے دی مصافتے بیٹھا دشمن میں محمد گلوڈہ دا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم دا روب اللہ نے کافران دے دلنچ انہ مسلمانہ دا روب پہ دیتا سامنے کھڑا ہے ابو جال بھی کھڑا ہے اور ادھے ساتھی بھی کھڑے سماں بنا کے کھڑے نے دعوت مبارزت دیتی کافران سے سردار نے کری دعوت مبارزت تھی آپ پہلوان کھڑے اندرہ کھاڑے جاننے آؤں بھی آؤں گڑا میرا کھڑنا چاندہ اینے کچھ کافر نکلے تین کافر نکلے آؤں بھی ساڑھے مقابلے نبی پاک نے انسار سے آپ نے فرمایا کہ تُس ہی جاؤ مقابلے اندر پہلے مقابلہ کرو تاکہ زور ازمائی میں پتہ لگے کہ انہیں جنرین جوائنہ لشکنہ جنرین دینے تو انہوں نے کہا کونٹ یہ تُس ہی گھر لگیا سیدھے انسار انہوں نے فرمایا تو آڑینا ساڑھا جوڑنی ساڑھے شریک لے کے آؤ معجر لے کے آؤ پھر نبی پاک نے حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُس ہی نکلو سیدھے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی پاک نے فرمایا تُس ہی نکلو اور حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُس ہی نکلو مقابلہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مد مقابل واصل جہنم کیتا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مد مقابل انہوں باصل جہنم کیتا وہ بیتہ رضی اللہ عنہ کافی عمر سی بیٹھتے رہے آب بھی زخمی ہو گئے اور وہ کافر جڑھا ہے نا اس نے پھر حضرت علی اور امیر معاوی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دونہ نے اس نے قتل کر کے باصل جہنم کر دیتا پھر عام لڑائی شروع عام لڑائی شروع انتو پہلے ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ کیسی کہ حیرت عبد الرحمن بالعوف رضی اللہ عنہ فرماندہ نے میں کھڑا ساکھ دے اندر میں نہ سجے کھبے بیکیا میں کوئی تگڑے بندے ہوں لڑائی دے دورانچ کوئی بندہ مددی مانگ لیندہ کچھ ضرورت ہی پہلے ہیں دی شاید لڑائی دے دورانچ فرماندہ نے کہ میں ادھر بیکیا تو ایک چھوٹا ہے نوجوان سی ادھر بیکیا تو بھی ایک نوجوان بعض نے بچے لکھے عیدہ نام کی معاز عیدہ نام بھی معاز ہے بعض نے محفظ لکھے لیکن صحیح ہے کہ دونوں معاز ہی سن دونوں انہوں جوانہ دے نام معاز سی ایک معاز بن عمر سی ایک معاز بن افراہ دونوں کھڑے نے کہیں دے میں سوچی جاما بندے یار پچھنال تگڑے ہونا دے کالا بندے چنگی لڑائی کریئے تو اندھریں سجیس ہے دونوں معاز بن عمر بولے کہنے لگے یا عمی اے چچا جان بہت کہ ہاں بیٹے دشکی کر لیں چہلن تسیح ابو جاہل نو جاندے ابو جاہل کون تو حضرت عبد الرحمان بن عف پچھن لگے کہ ابو جاہل نو کہوں پچھنے لگے دس کے سوچ پہ کھیڑا ابو جاہل نو تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی انہو کڑوں جدو یہ پچھا تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ runterلہ کہند لگے معاز rضی اللہ runterلہ کہند لگے کہ میں سنے ہیں کہ نبی پاک نو گڑھاں 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 ساڑھے پیغمبر نو گڑھاں گڑھاں ابو جال گڑھاں 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 ساڑھی گرد ورداشت نہیں کر دی دس سو کی تھے اردی عبدالرمان من آف رضی اللہ آنو کہیں دنے میں اس نوجوان دیم بات سنکے ایران ہو گیا میں نو اصلہ ہو گیا اللہ اکبر اللہ کہنے لگے کہ میں دسیاں فلاں او جڑا بے ابو جالوے لوگاں دے چھوڑنے لوگاں دے کھڑھاں آنو کہاں دے دنے میں دوسرا ماز گو لے آم کہنے لگے اب درمان میں ناوف گڑھاں می اے چچا جانتا سنا میں کہاں توں کیا پچھنا کہنے لگے ابو جال جناب سار اکبر اللہ کہنے لگیا میں ہوتا سر کلم جند کر جناب سر جڑاوے او دے تنتوں جدا کر دیناوے حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ نو بدینے اگے بندنے ابو جان جڑا ہے لوگان دے جھرمت دین درے گلہ کر رہے آوے اچانک جناب اور جس طرح شہر کہتا ہے نا کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک باننا حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ نو ابو جان دے گھڑ پون دینے اے دے گٹے تھے جناب وار کر دین درے زخمی ہو جان داوے اللہ اکبر اللہ اے گوہ ابو جناب ابو جان دا بیٹا اکرمہ جے مسلمان نی ہویا اے نے بار کیتا ہے حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ نو دے کندے تھے اے کندے تھے بار کیتاوے اے نہ دکندہ نال لٹک رہے آئے مگر معاد رضی اللہ تعالیٰ نو نے اجے لڑائی چھڑی نہیں ہے پھر دوسرا معاد آگیا انہیں بھی آکے اے میں جناب حملہ کیتاوے حملہ کر کے انہوں زخمی کر دیتاوے اے ابو جان اتنا زخمی کیتا ہے کہ اٹھ کے لڑن دے کابل نہیں ریا اے دونوں شہزادے میرے پاک پیغمبر دے کھوڑا گئے آکے میرے پاک پیغمبر اسلام انہوں گین لگے سنے آسیتے انہوں مار کے آگئے ہیں ابو جان انہوں مار کے آگئے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا توڑے چھو قتل کینے کیتا ہے ایک کہندہ میں کیتا ہے دوسرا کہندہ میں کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھیوں اے نوجوان ساتھیوں آؤ فرما نے توسی اپنی تلوارانوں صاف دینے کیتا جی اللہ دے پیغمبر صاف نہیں کیتا آؤ فرما دے بکھاؤ تلواران نبی کریم علیہ السلام نے تلواران دیکھائیاں گئیاں آؤ فرما دے نے توسی دونہ نہیں ابو جان انہوں قتل کیتا ہے اے اپنے صاحب نے قتل کر کے آگئے نا لیکن کوش رمک باتی سی جنگ ہوئی لڑتے رہے حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک نے فرمایا عبداللہ جامعین حضر ابو جاندہ پتا کر او کتھے ہو دریافت کر کیونکہ نبی پاک نے میری امدہ فراؤن ہے موسیٰ علیہ السلام دی امدہ ایک فراؤن زینا اس امدہ فرمایا فراؤن ابو جاندہ تو پتا کر نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام جا کے نا لب دے رہے لب دے رہے بیکیا کہ وہ پیانہ ہے زخمان اور چورے حضرت عبداللہ بن مسعود جا کے سینےmaker چٹھ گئے چگوbroken ہوں بکریوں لے چروہے بڑی اوچی جگہ دی چٹھ گئے ہیں کہلنے کے ا بู جہل اگر توں ابو جہل ہے کہلنے کے ہاں میں ابو جہل ہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیونکہ مکہ میں موسعود عزی اللہ فرماہت نے مزا لیلے ہیں لڑھائی کر کے مزا لیلے ہیں پتا لا گیا ہو نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے تیرے تون لانی میں کہنے لگے تون ایتھو کر کے لامی تلو کر کے لامی تاکہ پتہ لگے سردار دی تونے کہنے لگے آخر ہے نہیں مری رسی سڑکی وقت بالے نہیں گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلوار ماری تون لان کے سر لا کے نبی کریم علیہ السلام نے کوڑ لیا ہے آپ علیہ السلام نے بتا چل گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں قطع کر کے واسے جہنم کر کے لے آئے نے پھر صحابہ اکرام جو صرف چودہ صحابہ اکرام جنہوں نے شہادت پائی انہوں نے بڑے عدو احترام دینا نبی علیہ السلام نے بدر دے مقام تھے دفن کیتا انہ سارے کافرانوں اللہ دے پیغمبر نے جنہیں بھی واسے جہنمو سارے انہوں بدر دے کونے سٹیا نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے بدر دے کون دے اندر کون دے اندر سٹیا تو تین سو تیرہ نوں اللہ تعالیٰ نے کم من فیعت قلیلت غالبت فیعت قصیرت بے ازن اللہ اللہ کہنے نے بڑیاں تھوڑیاں جماتا بڑیاں بڑیاں جماتا دے غلبہ دے ماتے میں اللہ ذوالزلال دے دے مارے بندے لو تکڑے دے سلط کر دے ماتے میں کر دے اللہ دی شان ہے نا تو تین سو تیرہ نوں اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہزار دے لشکر اللہ نے فرشنہ مدد کی تھی خود اللہ فرما دے رہے میں ہمیں توڑے نالا اللہ اکبر اللہ اللہ ذوالزلال فرما دے وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُمْ بِبَدْرِلْمْ وَأَنْتُمَعَزِلَّمْ فَدَّقُ اللَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس واتے شہر نے ترجمانی کی تھی شہر کے اندھے میدان سجایا دین دے خاطر میدان سجایا دین دے خاطر وے خلطن سو تیرانے کافرہ دے امامان اٹھایا رب دشیر دلے رانے میدان سجایا دین دے خاطر میدان سجایا دین دے خاطر ہوئے وے خلطن سو تیرانے کافرہ دے امامان اٹھایا رب دشیر دلے رانے اور وچ بدر دے یار نبی دے خالیت کھلو گئے وچ بدر دے یار نبی دے خالیت کھلو گئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دسمنے رو پائے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دسمنے رو پائے تیری عبادت کوئی نہ گرسی جے کٹ گئے تین سو تیرانے میدان سجایا دین دے خاطر ویکھلو تین سو تیرانے آنکھ یارب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤنا آنکھ یارب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤنا پاک نبی دے یاران دے نال جا کے موڑا لاؤنا ہزار فرشتہ فورا نہ آیا ہزار فرشتہ فورا نہ آیا لگ لگیا نہ کچھ دیرانے میدان سجایا دین دے خاطر ویکھلو تین سو تیرانے میدان سجایا دین دے خاطر ویکھلو تین سو تیرانے اور کتنے مرے کافر ستر مارے ستر پھڑ لے ستر مارے ستر پھڑ لے باقی جدیاں چھڑ کے بنجے کھلو گے تین سو تیرانے ستر مارے ستر پھڑ لے باقی جدیاں چھڑ کے بجے نے ابو جال دی گردن کٹ کے ابو جال دی گردن کٹ کے ویکھلو تین سو تیرانے میدان سجایا دین دے خاطر ویکھلو تین سو تیرانے دورانے جنگ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک زیابی تلوہ ٹوٹ گئی ہے کہنے لگیا سونے میری تلوہ ٹوٹ گئی ہے میرے پیغمبر نے ایک چھڑی پڑھا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکاشا نامے سے عبیدہ میرے پاک پیغمبر دا نبی پاک نے لگڑی پڑھا دیتی ہے جو ہی اکاشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لگڑی پڑھی ہے اسے بھیلے اللہ زوجلال نے لگڑی نو لوے دی چھمک دی تلوار بڑھا دیتا لوے دی تلوار چھمک دی تلوار بڑھا دیتا حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ اور دن آل جہاد کرتے رہے اے اللہ تعالیٰ تی نشرت پہ مدل سی نا بدر دے میدان دا ایک سیابی کہہ دے رہے کہ اسی کوئی ساڑھے چھو کوئی بندہ بھی اس طرح تلوار اتاں کھچ دا نہیں کہو رہی تلوار چھک دا مارنوا سے اتلوار ماردان سی پہلے کافر دن گھردن کٹ کے اوپران جندیس اللہ تعالیٰ نے نشرت واسطے فرشتے بیجے آج کیوں نہیں آن دے بھئی آج مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم یو بھی پکار دا گالل صلی اللہ علیہ وسلم یو بھی یا اللہ یا اللہ مرسم باللہ گلا دے یا اللہ شاب الدن غوری گلا دے وہ جو فوت ہوگی نے انہوں نے بلان دے تو اڈیچوں سے شاب الدن غوری کو نہیں پیدا ہوں دا غزنوی کیوں نہیں پیدا ہوں دا محبت بن قسم کیوں نہیں پیدا ہوں دا خالد بن ولید کیوں نہیں پیدا ہوں دا جو فوت اگلے نا بلائی جاندے ہو اصل کہہ لے کہ ایمان نہیں ہو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں ابھی گردوں سے آسمان سے کتار اندر کتار ابھی لیکن وہ ایمان نہیں ہو اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام دے اسے ابھی اکاشا کون نے حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آبین ایک دن میری پیغمبر فرما دے میری امچ ستر ہزار بندہ بغیرہ سابت جنت جائے گا بغیرہ سابت کتاب دے ستر ہزار بندہ میری امچ جنت جائے گا حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس دعا کر دے اللہ تعالیٰ منوین شامل فرما لے آپ نے فرمایا اکاشا تو بھی انہ ستر ہزار لوگان در شاملیں جناب اللہ نے حساب نہیں لینا ایک اور صحابی کھڑا گیا لے اسے میرے پاس دے فرمایا نہیں صحابہ کا بھی ہا اکاشا اکاشا سبقت لے گئے ایک اکاشا رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دیکھ صحابی نے عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ خجورہ کھا رہے ہیں خجورہ کھاندیاں 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 لگے کہ میں خجورہ کھاندیاں رہتے ہیں لیٹ ہو جاواں گا ایک خجورہ چھڑوں پر جنتی ہیں خجورہ کھاواں وہ تھیلہ خجورہ سوڑ دیتا میدان جہاد ویچھ گود گیا جدو میدان جہاد شامل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب فرمایا شہادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اللہ نے شہادتہ فرمائی ستر قیدی ہو گئے ستر قابر مار دیتے گئے اتھے کونے دن در نب کے مٹی پاکے ختم کر دیتے گئے پھر ستر جڑے قیدی ہوئے انہوں نے مدینی اندر لیانوہ سے پروگرم بنایا گیا نبی علیہ السلام بدر دے موقع تھے دو یا تین دن ٹھیرے اس غزوے تو بعد نبی علیہ السلام نے پہلے پیغام گل آیا اپنی اونٹنی تے حضرت عسیٰ رضی اللہ عنہ بٹھا دیتا آپ فرما دیتے ہیں مدینے بڑھیں جا کے دس اللہ نے فتح اطاف فرما دیتی ہے پھر ہر بندی دا مزاج کی جیسا نہیں ہوں کچھ لوگ شیطان زیندہ بھی اندرے جو تو مدینے بیکھایا نا مدینے بڑھے آنے کہ حضرت عسیٰ نبی پاک دی اونٹنی تے سوارے تے آ رہے ہیں تو مدینے دے منافق کہنے لگے اوہ مسلمانوں اسی کیا نہیں سی کیوں نہ بچ کے کوئی نہیں ہیں انہوں نے دا ہزار تا لچکر تین سو دیرہ انہوں نے مقابلے سکی کرنگے اوہ بیکھو عسیٰ نبی پاک دی اونٹنی تے سوارے نبی پاک دی اونٹنی ہیں انہوں نے دا مطلب ہے کہ نہ محسلم رہنے نہ عوضب اللہ تے نہ صحابہ رہنے نہ عبقر صدیق نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اے بات کیتی اللہ اکبر پیچھے نبی پاک دی بیٹی رکیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی بیمار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غزوہ بددندر شامل نہیں ہو سکے کیونکہ بیوی بیمار سے آپ میں تو ٹھائر تھے مال گنی میں جڑا ملے گا اوہ دے چھو اسی تینوں حصہ دمانگے تو حضرت رکیہ رضی بہت زیادہ بیمار سے نبی علیہ السلام دوبار وفات پا کیا جہاں دوں وفات پا ہی تو پتہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دن بعد شاہبہ نر مار دے مدینہ داخل ہوئے فتح چل گیا اللہ نے نشرت فتح عطا فرما لی تھی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اندر آ رہنے نعرہ مار دے سے اب اکرام بہنچ گئنے نبی کریم علیہ السلام مدینہ دے مسلمانہ نومین دے نیم سارے نظر آن دے نیم مگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نگاہ مار دے نے سارے نظر آن دے نے لیکن اپنی بیٹی نومین رکیہ نظر نہیں آن دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سارے نظر آن دے و میری بیٹی رکیہ نظر نہیں آن دی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ندر سے آگیا سونے ہیں تو ہڈی بیٹی تو ہڈا انتظار کر دیا کر دیا اپنے رب کو چلی گئی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ستر جناب کافرہ نو لے کے قیدیاں نو لے کے آگئے نے میرے پیغمبر نے جناب کافر نے دشمن لڑ نماز سے آئے نے اللہ دے پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے سے آبا انہوں کھانا چنگا دینا ہوئے انہوں دیا رسان جناب ہاتھ پال لو لے کر رسیاں جڑیاں اور ٹیلیاں کر دے وہ اللہ اچھا سنو کرنا ہوئے انہوں فدیاں دے کے فدیاں لے کے انہوں آزاد کر دینا ہوئے اور بعض انہوں کیا تسی فدیاں نہیں دے سکتے ساڑھے دس دس بچیاں نو دین دی جناب دس دس بچیاں نو دنیا بھی تعلیم جڑی ہے اے دے دیو تے تسی ازادی پالاو نبی کریم علیہ السلام نے سلوک گیتا ہے قیدیاں دینا سلوک گیتا ہے انہاں قیدیاں دندر میرے پاک پیغمبر سامدہ چچا حضرت عباس بھی موجود ہے نبی پاک دے جناب زیابیان علی رضی اللہ حضرت عقیل بھی شامل نے اے جناب گیتیاں دندر نبی پاک دے داماد عضرت عباس عجی مسلمان نے ہوئے اے جناب موجود نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا فدیاں دے دیں دے ازادی آسل کر لہو نبی کریم علیہ السلام دا داماد عباس عباس عجی نے جناب پیغام کر لیا نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی انہا دا شور پیغام پہنچیا زینب رضی اللہ رضی اللہ تعالی آنہا نو پیغام پہنچے آوے جتوں پیغام پہنچے ہیں تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے خامد نو ازاد کرانوا سے ایک ہار کر لیا ایک موتیاں والا ہار کر لیا جتوں موتیاں والا ہار میرے پیغمبر دے سامنے آیا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دی ہشکی بد کی آپ نے رونا شروع کر لیتا صحابہ پوچھ دینے اللہ تعالی پیغمبر رون دے کیوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں نو اچ میری بیوی خدیجہ یاد آنا اے اوہا نے جڑا خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو شادی دے ٹیم دے پہنیا سی جے تُسی اجازت دے ہو تے میں ہار واپس کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اس حابہ کہا لے کہ لہے رسول صلی اللہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تُسی ہار واپس کرنا چاہتے ہو تے کر دے ہو نبی علیہ السلام نے ہار واپس دے چھڑے آ اور ابو العاصو بھی ازاد کر دے تاب نے فرمایا میں نباتہ کر جائیں گا تو میری بیٹی نو گلا دیں گے کہنا کہا جی میں واپس گلا دیں گے تو نبی کریم علیہ السلام تو ستر واصل جہنم ہوئے اور ستر قیدی بنا لائے اے عظیم مارکہ سی یہ دن در اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دی صحابہ اکرام دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسرت اور مدد فرمائی پھر ایک مدد امیمی فرمائی کہ نبی علیہ السلام واصلے ایک بہت بڑا خیمہ بنا جاتا کہ ایک سیب دے آب علیہ السلام نے دعا کی دی دعا کردے بعد موٹھی آجپڑی موٹھی دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے مٹھی لئے اور کچھ کنکر لائے نے اس طرح نبی علیہ السلام نے کافرہ والو کنکر پھینکے موٹھی دے اندر مٹھی سی اور پھینکی نبی علیہ السلام نے تو کسے دے ناک اندر مٹھی کسے دے اکھا اندر مٹھی کسے دے موہ اندر مٹھی پہ گئی یعنی اس موٹھی دے اندر جڑی مٹھی سی اُدھا کچھ نہ کچھ حصہ اُنہ دے اکھاں دے اندر اُنہ دیاں مو دے اندر یا نکہ دے اندر پہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرما دے میرے محبوب الاسلام بَمَا رَمَئِتَا اِسْرَمَئِتَا بَلَا قِنَّ اللَّهَ رَمَا جیدو سی مُٹھی پر کے مٹھی سُٹ رہا سنا اللہ فرما دے سنیا تو سی نہیں سُٹ رہا سو بلکہ سی آپ سُٹ رہا سن اللہ نے عیمِ مدد کی تھی میرے پیغمبال اسلام تھی بدر دے موقع تھی اللہ تبارک و تعالی آج بھی فلسطین دے مسلمانہ دی غائبانہ مدد فرمائے مسلمانہ اندر جڑی وہن دی بھی ماری پہ گئی ہے نا اللہ تعالی ختم فرمائے اور جتنے بھی پریشان نے مسلمان جس جگہاں تھے بھی پریشان نے اللہ تبارک و تعالی انہ دی گئے بھی مدد فرمائے جس طرح اپنے پیغمبر دی مدد فرمائے بدر دے موقع تھے اللہ تعالی کشمیر دے مسلمانہ دی فلسطین دے مسلمانہ دی دیگر جتے مسلمانہ دے ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالی انہ دی گئے بھینا مدد فرمائے اللہ تعالی جذب جہاد ساڑھے اندر ساڑھے حقوق رہنہ اندر بھی اللہ تعالی پیدا فرمائے اس طرح اندر ایمان جس طرح صحابہ کرام دے اندر ایمان سی اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایمان عطا فرمائے پھر اللہ قرآنچ کہنے دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو اللہ کہنے دے اوہیں ایمان لے کے آوگے جو میں میرے پیغمبر دے سے آپ ایمان لے کے آنے اگر اس طرح ایمان لے کے آوگے پھر ہدایت پاؤگے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط رکھنڈی بھی توفیق عطا فرمائے مَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُونَ بِهِ